نمشکار میں آپ کے پورے ہاتھ کا فل پڑھوں گا اور یہاں میرے سامنے جو ہے جب یہ ہاتھ ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو سارے فل پڑھنے کے بعد ساری ریکاؤں پروتوں کو پڑھنے کے بعد میں جو سوالوں کا نچوڑ بنتا ہے اس کو آل لاشٹ میں جا کر کے بتاؤں گا تو کل ملا کر کے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا آپ کی یہاں پر کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی گیان کی انگلی اور گیان کی انگلی پر یہاں پر چکر بھی ہے ایک طرح سے دکھائی دیتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہ انگلی اپنے آپ میں سوریہ کی انگلی کے پرثم پرو سے زیادہ آگے جا رہی ہے یہ کیا ہوتا ہے پوری انگلیوں پر آپ کی انگلیوں میں کافی کچھ نہیں چھوڑ ہے آپ دھیان سے سنیے گا جب اس پرکار سے انگلی زیادہ ہو جائے تو بیقتی کی اچھائیں بہت زیادہ بڑھنے والے ہوتی ہیں ایسا بیقتی پیسہ پانے کے لیے کچھ بھی غلط کام کر سکتا ہے کچھ بھی اپنے جیون کے اندر اس کو پیسہ پانے کے لیے چاہے اسے جھٹکے کا کام بھی کرنا پڑے اس کو بھی کر سکتا ہے تو ایسے بیقتی کے جیون میں اتار چھڑا بھی اتی تیجی کے ساتھ میں آتا جاتا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کل ملا کر اپنی مصدف پر اپنی بدھی پر نینتر کر کے رکھیے گا جس سے کسی پرکار سے آپ کے جیون کے اندر اونچائی نیچائی نہ آپ کو دیکھنی پڑے چلیے میں بات کرتا ہوں سوریہ کی انگلی کے بارے میں پبی چکر ہے جب چکر ہوتا ہے تو بیقتی دوری یاترہ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ انگلی یہاں پر ملی ہوئی ہے شنی کی انگلی کے ساتھ ماتا پتہ کی سیوہ کرتا ہے یہاں پر اگر میں اس فرشٹ پر یہ بڑا کٹ دیکھتا ہوں تو یہ بھی اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے یہ اس طرح کا پڑھ وقتی کے اندر اچانک سے بڑی تیجی کے ساتھ میں کرود لانا اور کرود کے کارن اگنے ماتا پتہ تک کو بھی کچھ بھی سبد بول سکتا ہے دوسرے کو بھی بول سکتا ہے یعنی کل ملاکر کے بیقتی اپنی بھاشا شیالی پر نینتر نہیں رکھ پاتا ہے من کا بہت اچھا ہوتا ہے اس کی اس کڑوہٹ کو نشی طرف سے پریوار کے لوگوں کو ماتا پتہ کو پہی پینا ہوگا یہاں پر اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ بیقتی اپنے جیون کے اندر اس طرح سے آتا ہے اب اس میں لیکن یہ من کا اچھا ہے کیونکہ انگلی چککی ہوئی ہے سنی کی انگلی کے ساتھ میں تو سیوہ تو وشیہ موافقی کرے گا لیکن موڑی آدھی ہوتا ہے آئیے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں تو اسے اپنے کروت پر نینتر رکھنا چاہیے تیسری انگلی ہاں بات کرتا ہوں شنی کی انگلی شنی کی انگلی اور شنی کی انگلی کا بھی پرثم پر وہ اسی پرکار سے کٹ کو پربابیت کرتا ہے یعنی کل ملاکر کے اگر میں سواست کی بات کروں تو سواست کی مجھے کوئی چندہ نہیں ہے یہاں پر دھنکے بہت اچھے سروت نہیں ہے سامانے روپ سے چلو سروت ہیں یہاں یہ اپنے آپ نے جب اس پرکار کا سوریہ کی انگلی پر ہو جائے دوسری جگہ ہو جائے تو وقتی اپنی نوکری چھیتر کاری ہے چھیتر میں جو بات میں بتا رہا ہوں کہ اپنی بدھی پر نینتر رکھیں اپنے کروت پر نینتر رکھیں اس کے اکارن وقتی کو نوکری میں عدل بدل کا سامنا یا ایک ٹھہرام میں رہنا مسکل ہو جاتا ہے تو اس بات کا بھی ان کو دھیان رکھنا ہوگا اب بات کرتا ہوں ان کے بعد میں سیدھا سیدھا برسپتی کے انگلی کے بارے میں برسپتی کے انگلی اور یدی یہاں پر ورطمان کی استثی سے دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ ایسا نہیں نظر آتا کہ کوئی پتی پتنی کے ساتھ میں کوئی وچارک مدبید ہے یا کل ملاکت سنتان کا اتردائیت نہیں نبائے گا یہاں سے ابھی اس پرکار کے سوی سمبل پوجیٹیو روپ کے اندر موجود ہے یہ اچھی بات ہے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے یہاں پر سیدھا سیدھا بدھ پروت کے بارے میں بدھ کا پروت یدی آپ یہاں دیکھیں گے تو ابھی کوئی بیادہ آپ کو کھڑی ہوئی رکھا نظر نہیں آئیے سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے پرو پر رکھائیں کھڑی ہونا بہت اچھی بات ہوتا ہے یا وہ اچھی رکھائیں کھڑی ہوتی ہیں تو دن کے آگون تیجی کے ساتھ بنتے ہیں پرنتو جب اسوب چن نہ ہو تو یہ بھی اپنے آپ میں اچھی بات ہے پروت دوانا ہو یہ بھی اچھی بات ہے پروت اٹھا ہوا نہ ہو تو بھی اچھی بات ہے پروت سم ہے یعنی کن ملا کر ویکتی کے پاتھ سم روپ سے بہت اچھے دھنکے سروت ابھی نہیں لیکن ابھی سم روپ سے بنے ہوئے ہیں بات کرتا ہوں میں آپ کے یہاں پر سوریہ کے پروکی اور سوریہ پروک پر کھڑی ہوئی رکھا کی یعنی یہ وہ رکھائیں یہاں پر جو کھڑی ہوئی ہیں یہ کن ملا کر ایسی رکھائیں ویقتی کے بھاگے رکھا سے جب نکل کر کے چلتی ہیں تو ویقتی اپنا بھاگے ویدیسوں میں جا کر مناتا ایک بات دوسری بات ایسا ویقتی اچھے خاصی نوکری کے دوارہ اچھا خاصا اپنے آپ کا دھن کا آگمر پرابت کرتا ہے اور دور اسطانوں سے پرابت کرتا ہے یعنی اگر ان کے ویبسائل میں بھی کوئی دور جھڑتے ہیں تو ابھی تو میں نوکری کی بات کر رہا ہوں تو وہ یہ سمجھ لیے کہ اس کے اندر بھی ویقتی کا بہت دور سے سمبند بن کر کے سپلائی جیسی چیزوں سے جب جا کر ویقتی دھن کماتا ہے ابھی یہ یہاں پر صرف اور صرف نوکری سے دور دیسوں سے جڑ کر کے یہاں دھن کمانے والی رکھا ہے تو یہ اس پرکار کا یہاں میں آپ کو جواب دیتا چلتا ہوں ساتھ کے ذات کیونکہ آپ نے پوچھا ہے کہ نوکری ان کی یہ کریں یا پھر ویفظائے ابھی میرے حساب سے کیولی ویفظائے کریں اور نوکری ابھی نہ کریں آئیے بات کرتا ہوں یہاں نوکری کریں ویفظائے نہ کریں یہاں پر اگر سنی پر کی بات کرتا ہوں شنی پر اور اس پر دو مکی رکھاؤں کا ہو جانا یعنی وی کے چنل کا ہو جانا اور نرن تر روپ سے رکھا کا کھڑا ہونا یعنی یہ تو نشیت بات ہے کہ ویقتی اپنے بھاگے کا استعمال لگاتار کرتا رہے گا یعنی اس کو اگر وہ ایک جوب چھوڑے تو دوسری اور دوسرا کام چھوڑے تو تیسرا تیار ملے گا اس طرح کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھاگ کے ساتھ دے رہا ہے ویقتی کو کہی نہ کہی سے سادن بنا لگاتار رہے گا میں بات کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے پرسپتی کے پر کے بارے میں برسپتی کا پر اور وہ ابھی وہاں بھی خراب کے ساتھ میں رکھا ہے ابھی ویقتی نشیت روپ سے یہ سوچی نہیں پا رہا ہے کہ مجھے جیون کے اندر کرنا کیا ہے کل ملا کر بدھی پر نیاندر رکھنا ہیشور کی پرتی آستہ رکھنا پریواہ سے اچھے سمبند بنانا اس میں ان کا ابھی کوئی ٹھہراب جیسی استطی یا مکان بننے جیسی استطی میں ٹھہراب نہیں ہے میں بات کر لیتا ہوں ان کے ایک اور پر رکھا کے بارے میں وہ ہے ان کی ہردیا رکھا اور ہردیا رکھا شروع سے دو موکیوں کر کے چلے تھوڑا سا آئیو رکھا کی طرف سے آ کر ملے ویقتی کا بھیوہ جانکاری میں ہوتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر یہ ہردیا رکھا ابھی کسی پرکار کے روگوں کے لیے نہیں رکھلائی دے رہی ہے یعنی ابھی اس کے دوارہ کسی پرکار کا روگ کا کوئی بھی خراب چنی یہاں پر نہیں ہے چلیے میں بات کروں گا اس کے بعد نیون منگل پرو کے بارے میں نیون منگل پرو اور منگل پرو سے دیکھیں تو منگل کی رکھا سے نکلنے والی کافی ساری رکھا ہیں یعنی ویقتی ساسک ہے کروڑی بھی ہو سکتا ہے گسے میں بھی ہو سکتا ہے کام بھی کرتا ہے کام کے اندر بہت جلدباجی بھی کرتا ہے اس طرح کے سنکیتوں کو دکھلانے والی کرم روپی رکھائیں یعنی ویقتی نررث نہیں ہیں کام کرتا رہتا ہے اس پرکار کی یہ اینرڈی کریخائیں ہیں جو تھوڑا سا کروڑ پر انتر کرنے کے لیے کہتی ہیں میں بات کرتا ہوں ان کی بددی رکھا کے بارے میں بددی رکھا جب شروع میں چلتی ہے تو تھوڑا سا یوکا چن بنا کر کے چلتی ہے بددی رکھا میں جب اس پرکار سے تھوڑا سا یوکا چن بنا کر کے رکھا چلے تو ویقتی کو اپنے کروڑ پر نیاندرن رکھنا چاہیے یہ پھر یہاں پر بھی دکھلائی دیا ہے بددی اچھی ہے اس کا استعمال کریں اور اپنے جیون کے اندر انتی ترقی پراب کریں اب بات کریں گے ہم آپ کے جتیا منگل پروت جھگڑے کے لیے جھنجٹ کے لیے مقدموں کے لیے کسی ایکسیڈنٹ کے لیے یہاں یہ جتیا منگل پر بلکل اتب ہے اس طرح کی کوئی بھی استطی آپ کو ابھی سامنا کرنے نہیں پڑے گی اب بات کرتا ہوں آپ کے چندرپروت کے بارے میں چندرپروت مانسک مجبوطی کے لیے جانا جاتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ جہاں اوپر آپ کی اولیوں پر کروڑ کی استطی کو دکھرائے پڑا تو یہاں چندرپروت افساد کی استطی کو نہیں کھتا وقتی کروڑ کر سکتا ہے وقتی گسے ما سکتا ہے جلد باجی کر سکتا ہے جھٹکے کے دھنکے چکر میں رہ سکتا ہے پرنتو یہاں اگر دیکھیں تو افساد کا ذکار نہیں ہوتا یعنی ڈپریشن کا ذکار وقتی نہیں ہوتا ہے بات کرتے ہیں آپ کے یہاں پر جو بھاگ کے ریکہ سے نکلنے والی بدھی ریکہ ہیں ان کے حساب سے ابھی کوئی بیاپاری کے ریکہ کے روپ میں مجبوط استطی نہیں ہے صرف اور صرف دماغ میں یہاں پر موجود ہیں اب یہ بات کرتا ہوں بھاگ کے ریکہ کی بھاگ کے ریکہ جھو آئیو ریکہ سے چلے تو وقتی کو پریوار کا سہوگ ملتا ہے بھاگتی چاہے تو پریوار والوں کا سہوگ بھی لے سکتا ہے پتنی کا سہوگ چاہے گا تو وہ بھی لے سکتا ہے یہاں پر بھاگ کے ریکہ ہیں کن ویڈا کر کے اگر یہاں آپ کی ایج سمیج اگر دیکھتے ہیں تو وہ لگبک لگبک اسی اور یہ اپنے آپ میں آپ کی یہاں پر اس سمیں بیٹھ رہی ہے ایج آپ کی سیونٹی نائن کا آپ کا جنم ہے تو اسی کے حساب سے لگ بگ آپ کی عمر اکتالیس ورس کے اس پاس بیٹھ رہی ہے تو اکتالیس ورس کے حساب سے دیکھیں تو تھوڑا سا یہاں پر ایک رکھا تلہ ہلکا سا کاٹنے کا پریاز کر رہی ہے ابھی کاٹ نہیں رہی ہے اگر یہ رکھا کاٹ دے گی تو نقصان آپ کے جیون میں جادہ جائے گا یہ تو تھرٹی فائیف تھا یہ اس کے بعد یہاں پر لگ بگ چوالیس پیٹالیس ورس ہے اگر یہ چوالیس پیٹالیس ورس والی رکھا کاٹے گی تو آپ کو نقصان دے لیسکتی ہے ابھی نقصان جیسے سنکیت یہاں پر نہیں ہے تو بھاگ کے رکھا بھی آپ کے پاس میں ٹھیک ٹھیک موجود ہے اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں آپ کے شکر پرو کے بارے میں شکر پرو سنسادھوں کا پرو ہوتا ہے اور سنسادھوں کے پرو کی عدی بات کرتا ہوں تو اس کے یہاں پر چھوٹ یہاں پر مچھلی کا چن نظر آئے گا آپ کو اس جگہ پر یہ مچھلی کا چن نہیں ہے صرف ایک یب جیسا چن ہے کوئی چیز اچھے وہ نہیں ہے اور دو رکھائیں شکر پرو سے نکل کر کے اس طرح سے یہاں پر جا رہی ہیں یعنی کل ملا کر وقتی پریاس کر رہا ہے اپنے جیون میں سنسادھوں کے لیے تو یہ یہاں شکر پر کل ملا کر ٹھیک ٹھاک ہے سنتان رکھائیں بھی ان کے ہاتھ سے دکھائی دیتی ہیں دو تو وہ پتنی کے ہاتھ سے زیادہ بتا لگتی ہیں چلیے یہ سب میں نے آپ کی ہاتھ کی رکھاؤں سے جو ایک پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بتایا ہے صرف اور یہ دیکھیں ان کی آئیو رکھا آئیو رکھا لگ پک پہنچ گئے ان کی ستتر اٹھتر ورز تک آگے بھی یہ رکھائیں بڑھتی رہتی ہیں تو یہاں یہ سب میں نے آپ کو بتایا اب میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں تو یہ رکھاؤں کو پڑھنے کا طریقہ ہے صرف سوالوں کے لیے اب ہم کو گہرائی میں جانا پڑتا ہے اور اس کو ہم ڈرو کر کے سلی نہیں بتاتے ہیں کہ اور لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں ویدیا کو آپ نے پوچھا بہار جا کر سیٹ ہوگا کیا نشیط روپ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دو سے تیس سال میں یہ ویقتی بیدیس جائے گا آپ نے پوچھا اس کو گرین کارڈ ملے گا نشیط روپ سے اس کو گرین کارڈ بھی ملے گا آپ نے پوچھا یہ جا کے وہاں نوکری کرے ہی ویپار کرے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ نوکری کرے ابھی ان کے لیے یہی زیادہ اچھا ہوگا اپنا مکان کے ابھی کہیں بھی ہاتھ کے اندر پانچ سال تک مجھے یوگ دکھلائی نہیں پڑ رہے ہیں تو ابھی پانچ سال تک ہی بولا جا سکتا ہاں طریقہ سے ہو سکتا ہے آپ کے تین سے چار سال بعد کوئی اور رکھا بھی بن جائے کیونکہ بریکٹ ہے مکان تو ہمشہ بنے گا لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا تو یہ ہو گیا ماباپ کی سیوہ کے لیے موڈی آدمی ہے اس کے اس کو سمجھنا آپ اچھی طرح سمجھتے ہوگے یہ من سے بہت اچھا ہے کیونکہ اس کا چندرمہ بہت اچھا ہے پران تو یہ جب کرود میں آ جائے تو اس سمجھے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا کون ملا کر ماباپ کی سیوہ کرے گا ہاں موڈی آدمی ہے آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا تو یہ اپنے کرود پر نینتران کر سکے ایک جگہ استیر ہو کے کام کر سکے جادے جھٹکے کے دھنکے چکر میں نہ پڑے ان سب باتوں کے لیے کیونکہ جھٹکے کے دھنکے چکر میں ایسا وقت ہی رہتا ہے تو یہ اب ان کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اس کو بہت جلدی آپ کو سری لنکن پکھراج اس انگلی میں پہنانا چاہیے کیونکہ یہ بلکل اس کو نینتران کرے گا بہت لاب دے گا پتری سے اچھے سمبند رکھے گا بچوں سے سمبند رکھے گا ماتا پتا کی سیوہ کرے گا نوکری میں انتی ملے گی اس کا یہ کارک ہے تو یہ برسپتی اس کا ٹھیک کریے بودھ کا پننا کبھی نہ پہنے ورنہ اور نینتران سے بھار ہو جائے گا مونگا کبھی نہ پہنے مانکہ کبھی نہ پہنے تو یہاں یہ سری لنکن پکھراج یدی آپ چاہیں تو مجھ سے منگوا سکتے ہیں میں آپ کو سلٹی فائیڈ آپ کے استان پر پہنچا سکتا ہوں ساتھ ہی ساتھ ان کو بس پوجا میں کیول اور کیول ایک ہی پوجا کرنی ہے کسی بھی طرح سے بھگوان شنکر کے مندر میں جا کر ان کو ردربیشک کر سکتے ہیں ان کو جل چڑھا سکتے ہیں سی پوجا کی آرتی کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اوبنا میں شیوائے کا جاپ کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں کریں گے تو ان کو زیادہ اپنے اپنے مانشتی سانتی کے ساتھ ترقی پراثت ہوگی نمشکار